بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے ساتھ یہاں صدرہ عمران ایم پی اے اور حضیفہ ایڈوکویٹ حضیفہ صاحب جو کہ ہمارے لیگل ونگ کے سرکردہ رکن ہیں موجود ہیں آج ہمیں کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑ رہا ہے اس سے کہ اسیمبلی میں اپوزیشن کی راہیں مفقود کر دی گئی ہیں رول نمبر ون فورٹی تھری جو کہ بات کرتا ہے کہ بجٹ سے پہلے تمام میمبران سے اس میں کوئی اپوزیشن کے میمبران کا صرف ذکر نہیں ہے تمام میمبران سے مشورے مانگے جائیں گے کہ وہ اگلے سال کے بجٹ میں کیا چاہتے ہیں یہ ایک بڑا اہم اقدام ہے جو رولز آف بزنس میں بڑے سوچ سمجھ کے ڈلوایا گیا تھا اور اس کا پیریٹ بھی بتایا گیا کہ یہ سیشن کے اندر جنوری اور مارچ کے درمیان ہوگا اور اس کی ایک منمم دن بھی بتائے گئے کہ کم سے کم اتنے دن یہ سیشن ہوگا وہ دنوں کی تعداد کم سے کم جو ہے وہ پانچ دن ہے یہ سیشن چھ جنوری کو شروع آئے اور ابھی بھی چل رہا ہے لیکن حواظ باختہ سپیکر صاحب اور ان سے زیادہ حواظ باختہ چیف منسٹر صاحب دونوں رول 143 بھولے ہوئے ہیں باقی تمام رولز انہیں یاد رہتے ہیں جسے وہ اپوزیشن کو دباتے رہتے ہیں اور اپوزیشن کی بات نہیں سنتے لیکن یہ رول بھول گئے ہیں اور انہیں نے ایک قانون جو کہ موجود تو ہے جو وہ استعمال بھی کر رہے ہیں کر وہ خوف کی ویعہ سے رہے ہیں وہ ہے ایڈجنمنٹ کر رہے ہیں سیشن کا پرو روگ نہیں کر رہے ہیں سن کی اسیملی کی ستر سالہ تاریخ میں سب سے لمبی ایڈجنمنٹ دی گئی ہے اب ستر سالہ تاریخ میں اس سے پہلے بھی ایک ایڈجنمنٹ دی گئی تھی جب اسیملی ماضی میں پرو روگ ہوتی ہیں جب اتنے بڑے بڑے گیپ بیز بیز دن کے گیپ ہوتے ہیں یہ اسیملی پرو روگ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ میڈیا ان سے سوال کیجئے تو جواب نہیں ملے گا خوف زدہ ہیں کہ پاپا صاحب پکڑے جائیں گے فپو پکڑی جائے گی پپو بے حال ہوگا اور چپو کے بعد حال ہوگا اسے کے چپو بے بھی کیس ہیں اور انہیں ڈریک اسیملی میں وہ پھر کیسے بھولیں گے اگر اسیملی سیشن میں نہیں ہوگی تو وہ اس اسیملی کو پرو روگ نہیں کر رہے ہیں ایڈجنڈ کر رہے ہیں آج ہم نے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے عدالت کا اسے کے ایک ایڈجنڈ سیشن کو اپوزیشن کال نہیں کر سکتی چاہے ہماری چالیس فیصد مجورٹی ہے اس کے اندر مائنورٹی ہیں لیکن فورٹی پرسنٹ تو ہمیں ہماری تعداد لیکن ایڈجنڈ سیشن کو ریزیوم کرنے کے لیے کوئی رولز میں گنجائش نہیں ہے اور ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مشورے دینے ہیں بجٹ کے بارے میں ہمیں اپنے مشورے دینے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سندھ کے اندر کس طرح لوٹ مار ہو رہی ہے نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمیں دیں گے وہ بھی کس کس کو دیئے بھر دیئے جن کے اوپر جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آنٹی کرپشن یعنی پپو وہ اس کی میمبر ہیں دھندہ کیا کرتے ہیں لوگوں کا پانی بند کرتے ہیں اپنی زمینوں پر پانی لیتے ہیں باقی کا پانی جو ٹیل اینڈرز ہیں وہ سوکے مر جائیں یہ ان کا انصاف کا تقاضی ہے اور سمرو صاحب کا بتیجے بیٹا وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں شرجیل انام مہمن یہ ہیں وہ شرفہ وہ لوگ جو بیداغ ماضی رکھتے ہیں پی 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 کے ان کو انہی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن اور کمیٹی بنائی ہے اور چیئرمن وہ چن لیں گے یا تو آنٹی کرپشن کو چن لیں گے چانڈیو صاحب کو چن لیں گے اس میار کے لحاظ سے جب حکومت سن چلے گی تو جی آئی ٹی پہ جی آئی ٹی بنے گی ابھی تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے وہ جو ٹیڑے مو سے چبا کے اردو بولتے ہیں اور انگریزی فروانی سے بولتے ہیں اور ویسٹن میڈیا کی ڈارلنگ بنتے ہیں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں میں پیل ڈیڈ بھی جاؤں گا میں فیفن بھی جاؤں گا میں ہر اسیملی میں فارن ایمبیسی میں بھی خط لکھوں گا کانسلیٹ کو بھی لکھوں گا تمام انجیوز جو پاکستان میں ان کو بتاؤں گا کہ تمہارے اببہ کے کرتوت کیا تھے تمہاری پھپو کے کیا کرتوت ہیں اور جب تمہارے کرتوت کی باری آئی گی تو مو بند کرلوں گا اس کے بیان کے قابل نہیں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا کم سے کم پبلکلی نہیں کیا جا سکتا اور وہ جو ان کی بی ایم ڈبلیو ہے اس کے بارے میں بھی وہ آج بولیں گی میری بات کے بعد ان کو تو جواب دیں کہ بھئی بتائیں ایڈجنٹ سیشن کو اپوزیشن کیسے کال کرے بتائیں کیوں نہیں ہر چار ماہ کے بعد آپ کو بجٹ پر ریپورٹ دینی تھی کیوں نہیں دی گئی اور کیوں نہیں اپوزیشن کے ممبرز اور آپ کی ٹریجری کے ممبر سے مچھ رے لیے گئے اب آپ دیکھیں گے آج ایک فائل کی ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور فائل ہوگی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے یہ بھی ایک کانسٹیٹیشنل پیٹیشن ہوگی اس لیے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہیں بھی ہو چاہے وہ کپک میں ہو بلوچستان میں ہو پنجاب میں ہو نیشنل اسیملی میں ہونی اپوزیشن کے پاس چاہیے اور اس رکن اپوزیشن کے ہونی چاہیے جو پچھ سے پہلے حکومت میں نہ رہا ہو ورنہ جو پچھلی حکومت ہے اسی کا تو آتا ہے نا تو پہلے دو سال تو یہ ممکن نہیں ہے اس کے بعد کوئی بھی اپوزیشن کرے اس اصولی سٹینس میں پی ٹی آئی یقین رکھتی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی اور نو چارٹر آف ڈیموکریسی اس رول کے اوپر ہم ہر وقت سائن کرنے کو تیان اگر آپ کے کوئی سوال آتا ہے میں آپ کا سوال نہیں کراچی پیکج کا پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمت سے کیا تعلق ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے ہم نام وہی رکھیں گے کارڈ پر نام چینج کر دیں گے ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی بے نظیر کی شہرت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ قابل اعترام ہے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کہیں کہ یہ بے نظیر کی طرف سے تمہیں توفہ ہے حکومت پاکستان کی طرف سے ہے کیونکہ انہی نے اس کا غلط استعمال کیا ہے تو اب خمیادہ بکتیں اس میں ماری کیا غلطی ہے یہ ایک پارٹی کا پروگرام نہیں ہے یہ ایک کومک پروگرام تھا اگر وہ کہتے یہ حکومت پاکستان کا پروگرام ہے بے نظیر کی خدمات کو پاکستان کی پہلی وزیر آزم کو سراتے ہوئے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے تو کوئی اطراز نہیں تھا ہم جب سے یہ پروگرام آیا ہے مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اب یہ ممکن نہیں ہے ویسے بھی جماعت سکڑ کے رہ گئی اندرون سن تک وہاں یہ اپنا وہیں چلتی ہے یہ کہانی باقی جگہ تو ہم نے پاک کر دی ہے اب سن کو بھی اس کہانی سے پات کرے گی مجھے تو نہیں پتا جب بڑے گا تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا سوال ابھی بھی نہیں سا ہے میرے خال سے آپ یہ خبر مجھے دکھا دیں گے تو پھر کا جواب دوں گا یہ آپ کے پیٹرون کی بات ہو رہی ہے نا میرا پیٹرون سے ڈیاریک کنسرن ہے نہیں نہیں پریس کا چھوڑ دے بھگوان داست صاحب نے آرڈر نکالا تھا ریپورٹ 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 میں نے داخل